موسیقی آج کی پولیس فائل میں شامل ہے درخت سے پرندے اڑانے کے لیے فائر کرنے کا بہانہ کیسے بن گئے دو معصوم فائرنگ کا نشانہ شہر چکوال کے گاؤں غزیال میں ہوئے ایک جرم کا احوال پولیس فائل کا خصوصی پروگرام ناظرین السلام علیکم پولیس فائل کے اس سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا ناظرین کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں چکوال سے ملہکہ گاؤں غزیال میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جو شاید اس دنیا میں موجود پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے کوئی بڑا واقعہ نہ ہو لیکن انسانیت اور معصومیت کی دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے اس پی موسا اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو بھی لے کر جا رہا ہے آئیے اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے چلتے ہیں چکوال موسیقی پولیس فائل کی ٹیم پہنچی چکوال یہ ہے گاؤں غازیال یہی پیش آیا تھا پندرہ مئی کو ایک ایسا واقعہ جس نے سنسنی پھیلا دی سارے گاؤں میں وہ واقعہ کیا تھا اور کیسے ہوا موسیقی موسیقی پندرہ مئی دو ہزار گیارہ ٹھیک اسی جگہ زخمی کر دیا گیا تھا دو معصوم بچوں کو وہ دونوں خوبانی کے درخت کے نیچے گری ہوئی خوبانیاں اٹھا رہے تھے سات اور آٹھ سال کی عمر کے یہ دونوں بچے رہے زندگی اور موت کی کشمکش میں زمین پر گرا ہوا پھل اٹھانا کیا ایسا جرم ہے جس کی سزا ہو جان سے جانا گاؤں غازیال کے رہائشی کیا بتاتے ہیں اس جرم کا احوال آئیے ان سے بات کریں میں ادھر سے گزر رہا تھا دیکھا کہ بچے کھڑے تھے تو اچانک میجر ریٹر ایڈی جاس چیک سے یہ ان کا باغ ہے یعنی وہ کھڑے تھے اور انہوں نے بچے ادھر باہر بار کے باہر تھے تو انہوں نے ان کے فائر یعنی مار دیا تو بعد میں پتا چلا کہ وہ خوبانی کی وجہ سے دو خوبانیاں انہوں نے اٹھائی تھی اور انہوں نے فائر ان کو یہ ہیں اس واقعے کے اینی شاہد جس میں ملزم ہے ایک ریٹائر میجر ایجاز احمد ایجاز میں اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا اندر کمرے میں اچانک ایک فائر کے آواز آئی میں نے دیکھا کہ بچے پڑا پڑا تھے دونوں خون میں لات پاتے اور ادھر وہ جو میجر صاحب وہاں کھڑا تھا میں نے باگ کرا کر ان کو بچوں کو اٹھایا اٹھا کر جب ادھر اس کے بولا ایک دہ میں نے اس کے بولا کہ یہ ظالم آپ نے یہ کیا کیا بچوں کے اوپر کو ترس نہیں آئے تو وہ مجھے بھی کہتا ہے کہ آپ نے بکواس نہ کر رہی آپ یہاں سے چلے جائیں اتنے دیر میں وہ آسم بھائی بھی آگے ادھر سے پہنچ گئے تو ہم نے پھر بچوں کو اٹھا کر ادھر اپنے گھر پیچھے ان کے گھر لے گئے ہیں بچوں کے گھر دونے دو دس سے پھر بعد گاڑی کو لے گئے ہیں ایک اور گواہ اس واقعے کے جنہوں نے دیکھا بچوں پر فائر ہوتے اپنی آنکھوں سے ایس پی بوسا کو بتایا میں ان بچوں کا مامو ہوں میرا گھر بلکل اس با کے سامنے ہے جب فیر ہوا مجھے فیر کی آواز آئی میں اٹھ کے آئے ہوں جب ادھر آئے ہوں تو آگے دونوں بچے ایک جگہ پر خون سے دات پس کس طرح ان کو گولیاں لگیں شریعت سر شریعت لگیں اور کس نے مارا ان کو نجر حجاز گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کا مجرم ہے میجر ریٹائرڈ ایجاز اس نے دو فائر کیے دونوں بچوں پر بارہ بور کی بندوق سے کارتوسوں کے چھروں کی بچھار سے بچے زمین پر گرے اور تڑپنے لگے گاؤں کے لوگوں نے اٹھایا دونوں بچوں کو جو زخموں سے تھے بے حال وہ انہیں لے کر پہنچے اسپطال لیے چلتے ہیں آپ کو گھر میجر ریٹائرڈ ایجاز کے اور کوشش کرتے ہیں اس شخص سے ملاقات کی یہ اس گھر کا مالک ہے ریٹائرڈ میجر ایجاز اینی شاہدوں کے مطابق جس کا نشانہ بنے معصوم شہزیب اور شہباز یہاں موجود نہ تھا ملزم میجر اس میجر کا بھائی جو دیتا رہا اپنے بھائی کے جرم کی صفائی یہ ایجاز صاحب کا وہاں پہ اپنا کوئی باغ ہے ابھی جو ریٹائرڈ میجر محمد ایجاز صاحب ہیں وہ ابھی خود کہاں ہیں وہ پنڈی میں ہے ہم نے بسے کوشش کی تھی ان کا موقف جاننے کی کیا ممکن ہے کہ ان سے بات ہو سکے یہ بھی میں کوشش کی ایسا ہوتا ہے بات لوگ کریں نہیں جو بچے کے والدین ہیں ان کی طرف سے ان پر ایف آئی آر بھی کٹوائی گئی ہے کٹوائی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایف آئی آر تو کٹوانی تھی انہوں نے پر بارنا آدمی اس طرح کے زخمیوں در کٹواتے ہیں تو کچھ ایسی بات نہیں ہے میجر کا بھائی کہتا ہے کہ فائر کا مقصد تھا درخت پر بیٹھے پرندوں کو اڑانا تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پرندوں پر فائر کرنے کے لیے انہوں نے جو رائیفل رکھی ہوئی تھی اسی رائیفل سے انہوں نے بچوں پر فائر کھول دیا سات اور آٹ سال کے بچے چھپے ہوئے تھے اس سے انہیں یہ لگا کہ وہ چوری کی نیت سے آئے ہیں اگر سچ یہ ہے تو پھر کیسے بن گئے دونوں بچے اس کا نشانہ جب انہوں نے فائر کیا تو بچے سامنے آگئے ان کو لگ گئی ہے انہوں نے بالکل ارادی طور پر نہیں وہ میری بین ہے جس کے بیٹے ہیں وہ میری مامو کی بیٹی ہے تو ان بچوں کی نانی جو ہے وہ میجر صاحب کی موکھارت دیتی ہے بریک کے بعد دیکھئے میجر کے فائر سے زخمی ہونے والے مظلوم بچے شہزیب اور شہباز کے والدین کی اپی کیا انہیں انصاف ملے گا پولیس فائل کی انویسٹیگیشن ٹیم پہنچی ان بچوں کے گھر یہ گھر ہے ان دونوں معصوموں کا جو مازوری کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ ہیں ان کے والدین جو بتائیں گے ہمیں کیسے لٹا ان کا سکھ اور چین اس بچے کا نام ہے شہزیب پوچھتے ہیں اس کی زبانی اس پر ہونے والے ظلم کی کہانی ہم مام کے گھر گئے ہیں ان کا بیٹا تھا وہ ہم کے ساتھ سپارہ پڑھنے چاہتا ہے وہ ان کے گھر گئے ہیں وہ موہ دونے لگا ہم ادھر چلے گئے اور ہم نے دو اٹھائیں اور اس نے فیر کر دیا کیا اٹھائیں بیٹا کیا اٹھایا تھا اپنے وہاں سے آریاں خربانیاں اٹھائیں تھی تو خربانیاں اٹھانے کے بعد کیا ہوا تھا آپ کو کس نے گولی ماری تھی اس میں جانے یہ نشان ہیں بارہ بور بندوق کے کارتوس سے نکلنے والے چھروں کے ان چھروں نے معصوموں کو نہلا دیا تھا خون میں شہزیب کے باپ فضل حق نے بتایا وہ گھر سے فون کیا میرا کزن ہے بیور امان اس نے کہ آپ کے بیٹے اور دوسرے بتیجے چھوٹے شہزیب اور شہواز کو میجر نے گولی مار دی ہے کیا نام تھا میجر صاحب کا میجر اجاز اتنی بات سنی ہے پھر مجھے کچھ نہیں نظر آیا کہ کیا ہوا کیا نہیں میرا کزن ہے وہاں پر اس نے اپنی گاڑی مجھے بٹھایا ہم ادھر پہنچ گئے اور وہ میں نے جب بچوں کو دیکھا یہ دونوں خون میں لط پت تھے اور ایک بیور امان اس نے اٹھایا آسم وہ موقع پر پہنچ گئے انہوں نے اٹھا کر لے لارہے تھے تو میں نے ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تڑپ رہے تھے اور جو میجر ہے وہ پاس کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا حالانکہ اس پاس گاڑی بھی تھی سب کچھ وہ اجاز نے اس کو کہا ہے کہ اور لڑکا ہے ساتھ ہی اس کا گاڑا ہے اس نے بولا یہ ظالم کیا کیا ہے اس کو کہا تھا چلو چلو جاؤ میں نے چڑیوں کو فیر کیا ہے یہ چڑیاں نہیں تھے انسان کے بچے تھے ہماری تو زندگی کی جمع پونجی یہی بچے ہیں اس کے علاوہ ہم غریب لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہیں یہی بچے ہی تھے ہمارے اساسا میرے ہیں تین بڑی بیٹیاں ہیں ان کے کے بعد یہ بچا ہے اور اس ظالم شخص نے ان کو فیر کر کے بارہ بورکا اور شست لے کر بچوں پر فیر کیا ہے اور یہ پھڑکنا شروع ہو گئے ہیں تڑپ رہے تھے اور ڈائی بجے تین بجے کا ٹائم تھا سخت آگ کی طرح زمین گرم تھی اس نے اٹھایا تک نہیں ہے پانی موں میں نہیں ڈالا اور ابھی بھی وہ دمکیاں دے رہا ہے آپ نے اس کیس کی ایف آئی آر درج کروائی ہے ایف آئی آر اسی وقت اسپتال والوں نے انسانی ہم دردی کے تحت کیونکہ ڈاکٹر وہ اور نرسے کہتی تھی یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دیکھو یہ کسی نے گولیاں ماری ہیں تو انہوں نے ہم دردی کے ساتھ جلدی ان کو فرسٹیٹ کیا اور وہ ساتھ پولیس والے درج کے ادھر ہی ایف آئی آر کاٹی ہے انہوں نے مگر آئی تاک انہوں نے ایف آئی آر ہی کاٹی ہوئی ہے یہ شہباز جمال کا جسم جو ہے وہ بتائے گا کہ مجھے یہ چڑیوں پر فیر کیا گیا کہ مجھے شسک لے کر فیر کیا گیا ہے اس بچے کے اندر سے جو انتڑیوں سے نکلے ہیں شہرے وہ ڈاکٹر کی رپورٹ میں انہوں نے وہ گوتھی سی تھیلی بنائی ہوئی ہے میں نے دیکھی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سولہ ہیں کہ اٹھارہ ہیں کہ کتنے ہیں شہرے ہیں اور باقی جو ان کے جسم کے اندر ہیں یہ درد بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میری ٹانگ بھی درد کر رہی ہے ادھر درد ہوئے چھرے اندر سے نکلے نہیں ہیں ماں سوائے اس کے پیٹ کے شہباز کے پیٹ سے نکالے ہیں جو وہ اسی وقت فوری نکالنے ضروری تھے شہباز کا آپریشن ہوئے ہے بڑا پیٹ کا وہ سات سال کے عمر میں پیٹ اس کا کٹ گیا ہے اس وہ زندگی سے اس نے ہاتھ دو بیٹھا ہے وہ ایک ظالم صاف انسان نے اس کا پیٹ بلکل وہ یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہی کہہ سکتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے زندگی اس کی جو باقی ہے وہ کیا گزرے گی کیسے گزرے گی ایس پی موسا سے بات کی معصوم شہباز نے کہ کس طرح زخم دیئے اسے میجر ریٹائرڈ اعجاز نے اپنے خربانی اٹھائی اور انہوں نے گولی مار دی آپ کو اس کے بعد آپ کو کچھ یاد ہے کہ کیا ہوا اس کے بعد آپ کو کچھ یاد نہیں ہے پیٹا ان زخموں میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو درد ہوتی ہے سات سال کے اس بچے کو دیکھئے اس کے نازک بدن پر لگے زخم بتا رہے ہیں اس پر ہوئے ظلم کی کہانی یہ ہے بچے کی ماں جو سہ رہی ہے یہ ظلم اپنے دل پر پتھر رکھ کے مسجد میں گئے تھے ساتھ اماموں کا گھار تھا نہیں وہاں گئے تو وہ اس شان کی نال کھڑنے سے مسجد سبو پڑھنے بس تھے نکلے نا جے وہ نہیں سا نہیں نال گیا موہ تون لاک پہ آتا وہ باہر نکلے تھا وہ فرمانیاں تھا لے ٹٹھیاں سے فرمانیاں چانڈ لاک پہ تو بس اس آدمی نے ان پر فیرنکار دی بس یہ پھر خونوں خون ہوئی تڑھنے رہے اُتھا مٹیج بلدنے رہے کوئی انہوں کی اٹھایا نہیں کسے اور دوجہ جڑا وہ باہر پر اگرش کے ٹٹھا تھا یہ تھے ٹٹھا پھر ایک ساتھ ہی پڑوسی تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا ایک چل چل تم کام کار اپنا بہت جرم کی آئے ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے بچی انہوں نے مار دی اپنی طرف سے انہوں نے بلکل ختم کارتی تھے یہ اللہ تعالیٰ نے اساں کی واپس گار کے دیتے ہیں میں گار تھی کپڑے دو رہی تھی تو ایک ہی ہمارا آدمی آیا اور رشتہ داری تھا اس نے کہا ہے کہ آپ فٹا فٹا ہیں ہمارے گار آپ کا بیٹا شباز جڑا بہت دڑف ریا تو میں گئی ہوں تو میرا کوئی زین نہیں سی کامگار ریا میں بہت زیادہ رہی کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے بہت زیادہ روئی اور میں ویسے بھی بڑ پریشر کی مریض ہوں تو میرا بہت ہی اس کی پانی دیا اس نے نہیں بلکل اس نے آنکھ نہیں کھولی اور بہت زیادہ تارف رہا تھا اور اس کے کپڑے بلکل لولوان ہوئے تھے وہ جسم میں جگہ نہیں تھی جہاں خون نہیں تھا تو پھر انہوں نے گڑھی کی اور لے گئے میں نے کہا میں بھی ساتھ جوں گی انہوں نے کہا نہیں پھر ہوں ہوں ہسپتال میں کھڑے یہ کتنے دن ہسپتال میں رہے ہیں یاران دن یاران دن رہے ہیں تو پھر بھی اسی طرح رہے اور اپریشن میرے بچے کا ہویا تھا ساری رات وہ پانی پانی کرتا رہا تو میں روتی رہی کہ اس نے پانی بالکل انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا پانی نہیں دینا اس کو اس کا اپریشن ہوا ہے بہت میرا بچہ تڑفتا رہا ہے ماں کی اپیل ہے انصاف دینے والوں سے کہ کیا جائے اس کی تکلیف کا مداوہ لائے جائے ظالم میجر کو قانون کے کٹہرے میں اور کسا جائے اس کے گرد انصاف کا شکنجا بیٹھا؟ میربانی کریں ہمیں گریب لوگ ہیں ہمیں کوئی انصاف دلوائیں میربانی کریں ہمیں کوئی انصاف دلوائیں ہم گریب لوگ ہیں غریبوں کے بچے ہیں تو اتنی انصافی نہ کریں کہ ہمیں کوئی انصاف تلوائیں کہ ہمارے بچے تڑف رہی ہیں اور خون سے اتنی swimming میں روبور رہی ہیں تو کوئی نہیں ہمارا کر رہا انہوں نے ہمیں بالکل نہیں پوچھا جنہوں نے گولگ هماریا ہے بریک کے بعد دیکھئے مظلوم بچے شہزیب اور شہباز ملزم میجر ریٹائرڈ اعجاز ایف آئی آر چھاسٹھ بٹا گیارہ کیا کہتی ہے پولیس فائل ٹیم پہنچی اسپتال جہاں لائے گئے تھے دونوں بچے زخموں سے بے حال یہ ڈاکٹر اقرار حسین شاہ ہے جنہوں نے علاج کیا تھا بچوں کا دونوں دونوں جو ہے کریٹیکل کنڈیشن میں تھے ان کے حالت بہت زیادہ نازک تھی اور دونوں کو جو اس کا افیکٹ گولیوں کو بہت زیادہ تھا وہ جو ان کو شارٹ گن فائر ہوا اس کا ایک بچے کا ہمیں آپریشن کرنا پڑا اس کے پیٹ میں گولیاں لگی بھی تھی تو کافی خون اکٹا تھا اور اس کی جو آنتیں تھیں وہ بھی افیکٹڈ تھیں دوسرے بچے کی جو رائٹ سائیڈ چیسٹ تھی وہ انوالب تھی اس کو بھی ہم نے پھر آپریٹ کر کے دونوں کو وہ تقریباً دو دن بعد ان کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی دونوں بچوں کو فائر بہت قریب سے مارے گئے اسی وجہ سے بارہ بور بندوق کے کارتوس سے نکلنے والے چھرے پیوست ہو گئے معصوموں کے بدن میں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً نزدیک سے گولیاں لگی ہیں ان کو تقریباً زیادہ سے زیادہ چھے فٹ ساتھ فٹ سے ہی ان کو فائر کی گئے تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کی زندگی اور موت کی کشم کشمے آپ کو کیا محسوس ہوا جو ایک بچہ تھا شازیب اس کی حالت زیادہ سیریس تھی اسی کے لئے پھر ہمیں اس کو امرجنسی میں آپریشن کرنا پڑا اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اس کی زندگی پچانے ترے کتنے دن زیرے علاج رہے تھے وہ آپ کے پاس یہ تقریباً ہمارے پاس دونوں بچے دس دن رہے دس دن آسپیٹل میں ایڈمیٹ رہے آپریشن کے بعد بھی ان کے بدن میں کچھ چھرے موجود ہیں بے شمار ان کے پیلٹ سے بے شمار کافی نمبر میں تھے باڈی میں چیسٹ میں ابڈامن میں اس کے تھائی میں کافی شرے پڑے تھے جن میں سے کچھ نکلے بھی ہیں کچھ ابھی تک اندر ہیں اور دوسرا پچا تھا اس کی چیسٹ میں بھی شرے گئے ہیں ایسے مطلب کچھ ہوئے ہیں آپریشن ہو گئے ہیں اس کے بعد کوئی ایسا چانس لگتا نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے یہ پولیس اسٹیشن ڈومن ہے اسی تھانے نے درج کی ایف آئی آر نمبر چھاسٹ بٹا گیارہ یہاں ہوگا ایس پی بوسا کا آمنہ سامنا شہزیب اور شہباز کیس کے تفتیشی کے ساتھ کیا میجر ریٹائیڈ اعجاز کر چکا پولیس والوں سے ساز باز اگر نہیں تو کیس درج ہونے کے بعد اسے گریفتار کیوں نہیں کیا گیا عوام کے یہ رکھوالے کیا کر رہے ہیں مگر پولیس فائل کی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کیس کا تفتیشی سید علی عباس وہاں سے غائب ہو گیا جبکہ اسے ٹیم کے آنے کی پہلے ہی تلہ دی جا چکی تھی وہاں موجود تھا صرف تھانہ محرر جب اس سے بات کی گئی تو اس نے بتایا اسلام دیکھم جی جی کیا نام ہے آپ کا ساکھ دکھتر کس حیثیت سے ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ کیا میں ازم مہرر مہرر یہاں پہ اس ٹیم ڈیوٹی انچارج کون ہے وہ مقصود صاحب ہیں مقصود صاحب تھانے میں موجود نہیں ہیں وہ ابھی بیمار ہیں اور گئے ہیں میڈیسن لینے کے لیے علی عباس صاحب خود کہاں ہیں وہ چوکی انچارج ہیں چوکی آگے ہے مولیال مغلا وہ وہاں پہ موجود ہیں وہ تو آئی کورٹ گئے ہوئے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ہم سے ملنا تھا لیکن وہ آج ہمیں ٹائم دینے کا باوجود یہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں پہ کوئی اور ایسا افسر ہے جو اس کیس کی تفصیل کے بارے میں ہمیں بتا سکے باقی افسر جو ہے وہ گئے آپ کے علاوہ یہاں اور کتنا عملہ موجود ہے میرے علاوہ اور بھی ہیں کانسٹیبل ہیں یہاں پہ ٹوٹل کتنا عملہ کام کرتا ہے افسران سمیت جی کوئی تقریباً بیس بائیس ہیں بیس بائیس لوگوں میں سے اس وقت یہاں کتنے لوگ موجود ہیں چھ ساتھ تو ہیں بیس بائیس میں سے چھ ساتھ ہیں اور باقی سب کہاں ہیں باقی کوئی سیشن کورٹ گئے ہوئے ہیں ان کی اشارتیں ہیں کوئی ریکارڈ پیش کرنے گئے ہوئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بات ہوئی ہے ہمارے اس تھانے میں موجود ان واحد ڈیوٹی افسر پہ کہ جو اس تھانے میں اس ٹائم موجود ہیں باقی ان کے بیس سے بائیس لوگوں کا عملہ اس تھانے میں کام کر رہا ہے لیکن ہمیں بہت تلاش کرنے کے باوجود سیاہ وردی میں ملبوس صرف ایک ہی شخص یہاں نظر آیا جس سے ہم نے آپ کی بات کروائی آپ ٹھیک میرے پیچھے وہ کمرہ دیکھ رہے ہیں جو ایس ایچو صاحب کا کمرہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کنڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس کمرے کو بند کر دیا گیا ہے باوجود اس کے کہ ان کو یہاں پہ اپنے ڈیوٹی اوقات میں اس کمرے میں موجود ہونا چاہیے تھا جبکہ ہم نے ان کو بتایا بھی تھا کہ ہم اس کیس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ یہاں پہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہیں آپ تمام تھانے کو دیکھ لیجئے یہ تمام کمرے کچھ آپ کو کھلے وے نظر آئیں گے جس کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور کچھ کمرے آپ کو بند نظر آئیں گے یہ کیسا تھانہ ہے یہ کیسے عملہ ہے یہاں پہ کام کرنے والا عوام کو انصاف کس طرح ملے گا اس طرح کے واقعات تو ضرور ہوں گے اور بے شک ہوں گے اور اس پہ کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوگی کیونکہ جب تھانے خالی ہوں گے اور یہاں پہ موجود ڈیوٹی افسر یہ کہے گا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تفصیل معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ایف آئی آر پہ اب تک کام کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل موجود ہے عملے کی یہ عملے کی موٹر سائیکل یہاں موجود ہے آپ پولیس کی نمبر پلیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ صاحب ظاہر کرتا ہے کہ عملہ یہاں پر آیا ضرور ہے لیکن وہ پولیس فائل کی انویسٹیگیشن ٹیم کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ناظرین یہاں پر موجود ہے ایک گاڑی جو آپ بلکل میرے برابر میں دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کس کی ہے اور یہاں کس طرح موجود ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہاں پر موجود اپنے نمائندے چکوال سے ہمارے نمائندے ہیں یونس آوان صاحب یہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آوان صاحب یہ گاڑی کس کی ہے جو یہاں کھڑی ہوئی یہ عملہ نے بتایا ہے کہ ایسا چو صاحب ہیں جو یہاں کی تنویر وڑائچ ان کی گاڑی ہے اپنی ذاتی گاڑی ہے اس کے علاوہ اس تھانی کی دو گاڑیاں ہیں وہ پک اپ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں موٹر سیکل بھی موجود ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ ایسا چو صاحب کی اپنی گاڑی ہے ذاتی گاڑی جو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس سے یہ بھی ظہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر کہیں موجود ہیں لیکن وہ پولیس فائل کی ٹیم کا سامنا نہیں کر سکے اور دوسری گاڑیاں بھی موجود ہیں حالانکہ ہم نے ان کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آج پولیس فائل کی ٹیم آنی ہے اور ایک مقدمے کے بارے میں انہوں نے اس کی بری تفصیلات معلوم کرنی ہے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں ان کے دوسرے عملے کی بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں مطلب کموں پیش وہ تمام عملہ جس کے بارے میں یہاں پر موجود واحد پولیس افسر نے ہمیں بتایا کہ بیس سے بائیس عملہ یہاں پر کام کرتا ہے آپ ٹھیک میرے پیچھے پولیس کی وہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں وہ موبائل گاڑیاں جو یہاں پر کھڑی ہوئی اس بات کا چیخ چیخ کر برملا اظہار کر رہی ہیں کہ اس میں موجود سٹاف اسی تھانے میں تھا لیکن پولیس فائل کی انویسٹیگیشن ٹیم کو آتا ہوا دیکھ کے یہاں سے کہاں غائب ہوا یہ ہم نہیں بتا سکے بریک کے بعد دیکھئے شہر چکوال کے گاؤں غزیال میں ہوئے جرم کی کہانی کہاں تک پہنچی ناظرین ہم نے آپ کو دونوں فریقین کے موقف سنائے ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہم نے منوان آپ کو دکھایا میجر ریٹائیڈ محمد اجاز صاحب کے گھر سے یہ موقف اپنایا گیا کہ انہوں نے یہ فائر بچوں پہ نہیں بلکہ ہوا میں کیا تھا ان پرندوں کو اڑانے کے لیے جو ان کے درخت پہ لگے پھلوں کو نقصان دے رہے تھے جب انہوں نے فائر کیا تو بچے سامنے آگئے ان کو لگ گئی ہے انہوں نے بالکل اراضی طور پر نہیں ناظرین اس وقت میں ٹھیک اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں بچوں کو وہ گولی مار کے زخمی کیا گیا یہ ہے وہ درخت جس کے پاس ہی کھڑا تھا بندوق لیے وہ میجر یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ درخت ہے وہ کہ جس پہ اب سے کچھ دن پہلے وہ پھل لگے ہوئے تھے جن کو بچے توڑ رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ بمشکل میرا ہاتھ بھی اس درخت تک نہیں پہنچ پا رہا بچے کس طرح اس درخت سے وہ پھل توڑ سکتے ہیں یقینی طور پہ وہ زمین پہ کوئی گرا ہوا پھل اٹھا رہے تھے ایک لمبے آدمی کا ہاتھ بھی اس کی شاخوں تک نہیں پہنچ سکتا دونوں بچوں نے زمین پر پڑی دو قبانیوں کھائی تھی جب بچوں پر میجر نے فائر کر دیا میجر صاحب کی طرف سے جو گولی چلائی گئی تھی وہ اینی شاہدین کے مطابق یہاں سے ٹھیک پیچھے کموں پیش سولہ گز کے فاصلے سے وہ کارتوس چلایا گیا تھا جس کے شروں نے بچوں کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا یہاں پہ اسپی موسیٰ صرف ایک سوال پوچھتا ہے کہ اگر میجر صاحب کی طرف سے وہ گولی پرندوں کو ماری گئی تھی تو اس کا روح ہوا کی طرف ہونا چاہیے تھا نہ کہ سیدھا ان بچوں کی طرح ناظرین میجر صاحب کے گھر سے یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں وہ میری بیہ نا جس کے بیٹے ہیں وہ میری مامو کی بیٹی ہے اس کی تردید کی ہے شہباز کی مان نہیں ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے اس فائی آر پہ اب تک کوئی پیشرفت نہیں کی گئی پولیس فائل کی انویسٹیگیشن ٹیم اور ایس پی موسا کا یہاں پر آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا وہ یہ کہ تمام حقائق سے پردہ اٹھے تاکہ آلہ حکام اور وہ ادارے جو انصاف فراہم کرتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ حقیقت کھل کے آ جائے کہ یہاں پر ملزم کون ہے ایس پی موسا پولیس فائل کی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ آلہ حکام سے یہ اپیل کرتا ہے کہ جلد از جلد اس کیس کی مکمل طور پر تفتیش کی جائے اور نامزد ملزم میجر ریٹائیڈ محمد اجاز کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹھہرے میں لائے جائے اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو رہا ہے تو خاموش مت رہیے بولیے ایس پی موسا کو بتائیے ایس پی موسا اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ آپ کی دہلیس پر آپ کی دادرسی کے لیے آپ کی آواز آلہ حکام تک پہنچانے کے لیے ضرور آئے گا ہمارا ایمیل ایڈرس ہے polisfile at dunyanews.tv آپ ہمیں اپنا پیغام ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں پی ایف لکھ کر سپیس دیجئے اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پہ ہمیں بھیج دیں یا اپنا پیغام ہمیں خط کے ذریعے بھیجئے ہمارا پتا ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 500 لاہور اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھیے گا آج کی اس سپیشل اپیسوڈ سے ایس پی موسا اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پروگرام میں خدا حافظ